اب ہم ملتمس ہوں گے صاحب زیادہ قاری تنویر حسین چشتی صاحب سے کہ وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں ہم سب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کا صلیق آتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الكرام اجمعی ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنذاب النار ربنا افرق علینا سبلا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین اللہم ربنا یا ارحم الراحمین اللہم ربنا یا اکرم الکرمین اللہم ربنا یا معتی الخیرات والحسان اللہم انک عفو کریم تحب العفو فعفو عنا یا غفورو یا غفورو یا غفور یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین مولا کریم بطفیل رسول کریم ہماری حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ہماری کتاہیں کو نظرانداز فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو تو اپنے عطاؤں میں تبدیل فرما دے اور ہمارے دلوں سے گناہوں کے زنگ دور کر دے عشق مصطفیٰ کا نور عطا فرما اپنی محبت کا سرور عطا فرما الہی جیئے تو اسلام پر موت آئی ایمان پر ہمارے سینوں کو قرآن معرف کا خدینہ بنا دے ہمارے دلوں کو مدینہ بنا دے وہ سامنے روضے کی جالی وہ دن وہ مہینہ آ جائے یا قلب مدینہ جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے یا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخش دے شرع شیطان سے محفوظ فرما فسق و فجور سے محفوظ فرما ہر آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما تمام اصحاب عالم سے محفوظ فرما مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما میرے پاک نبی کی ساری امت کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما اپنے حبیب کے ہر ہر غلام کی خیر فرما اے اللہ میرے وطن عزیز کو سلامت رکھنا تا قیامت رکھنا میرے وطن عزیز کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمانا اے اللہ میرے وطن کو اندرونی برون خطرات و خلفشار سے محفوظ فرما اور دشمنہ اسلام اور دشمنان پاکستان کو نس و نابود فرما اے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے نماز کی عدت عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے ہمیں سجدوں میں لذت عطا فرما سجدہ حسین کا سجدہ سجدوں میں لذت عطا فرما دے اے اللہ برے کام اسے بچنی کی توفیق عطا فرما نیک عمل کی توفیق عطا فرما میرے مولا جو پریشان حالیں پریشانیاں دور فرما مسیبتوں کو مسیبتوں سے نجات عطا فرما مقروضوں کو خلاصی عطا فرما بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما اللہ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی والدین کو اولاد کی طرف سے خوش اور سقون قلب عطا فرما جن میری بہنوں کے بیٹیوں کی جھولی خالی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ ان کی جھولی کو بھر دے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما رب العالمین جو بھی ہمارے بچے دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب کو کامیابی کامرانی سے ہم کنار فرما اے رب العالمین تقدسی ہے جن کے ہاں خوشحالی عطا فرما مولا جو بے روزگار ہیں بہتر رزق عطا فرما دے یا اللہ جو تنگدہ سے خوشحالی عطا فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما مولا بیماروں کو شفاہ عطا فرما جو بھی مسلمان مردہ عورتیں بڑھ جائے بڑھے جوان دیس میں پردیس میں گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا وہ بیمار جن کو دنیا کے طبیبوں نے لا علاج کرا دیا اللہ اپنے خزانوں میں سے تمام بیماروں کو شفاہ کی بھیق عطا فرما اے اللہ شفاہ کامر آجل عطا فرما اے اللہ دکھ دور فرما سکھ نصیف فرما مسئبتیں دور فرماں رہتیں نصیف فرما غم دور فرما امن نصیف فرما تو خوش کی طری پر قادر ہے مشکلیں ہماری تو حل کر دے ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح کشتی کی طرف ساحل کر دے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پقی حق اور عملی محبت اطاف فرما مولا ایک عمل کی توفیق اطاف فرما دے اے رب العالمین سیدہ طیبہ تاہرہ مقدومہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ جن جن گھنوں میں ہماری بیٹیاں جوان بیٹیاں مولا رخصتی کے بہتر اسباہ پیدا فرما نیک ورچے گھر عطا فرما جو ہماری بیٹیاں بھی آئی جا چکے ان کے گھنوں کو آباد و شاد فرما جن میاں بیوی میں آپس میں رنجشیں مولا دور فرما محبتوں کا پیکر بنا الفتوں کا پیکر بنا پوری امت مسلمہ کو محبتوں کا پیکر بنا دے خون مسلم کو پھر سے حرارت عطا کر اور مسلمان کو خویہ و مقام پھر سے عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفہ نصیف فرما مدینہ طیبہ کی زیارت نصیف فرما بیت اللہ شریف کے حاضری نصیف فرما سب گمبت کا نظارہ نصیف فرما سنیری جالیوں کا دیدار عطا فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ قبیلہ گناہوں کو معاف فرما اے رب کعبہ مولا کریم شب قدر کا واسطہ دے کر تیری جناب میں عرض کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے واسطہ دے کرتے جناب میں عرض کرتے ہیں اے مولا کریم جس طرح تُو نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے نا مولا میدان حشر میں ہمیں پردے پردے میں معاف فرما دے اللہ ہم سے حضاب و کتاب نہ مانگنا مولا ہم حضاب و کتاب کے قابل نہیں مولا اپنی بیپائیں رحمتوں کے صدقے ہمیں معاف فرما دینا بے شک تُو بہترین معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے اپنے اس پیار کا واسطہ ہمیں معاف فرما دینا اے اللہ بے شک ہم خطا ہی خطا ہیں مگر تُو تو عطا ہی عطا ہے نا اللہ ہم خطا ہی خطا ہیں مگر تُو تو عطا ہی عطا ہے نا اپنے عطاؤں کا واسطہ ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما عائز و احباب کی مغفرت فرما جمعہ مؤمنین والمؤمنات کی مغفرت سرما والمسلمین والمسلمات کی مغفرت سرما اے اللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پتریلی زمین پر جبین مقدس کر اکر امت کے گم میں روتے رہے اللہ ان دردبری دعاؤں کا صدقہ ان للتجاؤں کا صدقہ ان سسٹ و راہوں کا صدقہ ان دعاؤں کی قیمت کا صدقہ ان دعاؤں کی قبولیت کا صدقہ مولا ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا مولا مخلوق محتاجی سے محفوظ فرمانا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمانا زندگی کے آخری سانس توقع جناب سے عطا فرماتے رہنا بہن بائیوں رشت دار دیرکار بلکہ اولاد تک کے بھی محتاج نہ فرمانا صیحت اور تندوسی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور کلمہ طیبہ کے وردے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا اور مرنے کے بعد بھی کرم کی چادر کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا عیزہ حباب کی مغفرت فرمانا جملہ مؤمین والممنات کی مغفرت فرمانا والمسلمین والمسلمات کی مغفرت فرمانا اے رب العالمین بطفیر رحمت للعالمین مولا جہاں جہاں آواز جاری ہے جو جو دعا کو سنے اللہ سب کی نیک حاجات پورا فرمانا سب کی دلی تمناوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ اس چینل کو دید دوگری رات چگنی ترقی نصیب فرما ان کے مالکان کو سلامت ہی عطا فرما اور میرے اس پوری ٹیم کو سلامت ہی عطا فرما اور سب کی نیک حاشات کو پورا فرما سب کی دلی تمناوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما اے اللہ جن کے والدین داغ مفارقت دے گئے جنت اور فدوس میں عالی مقام عطا فرما ان کی قبور کو بکاہ نور بنا دے آل عیل میں جگہ عطا فرما دے ان کے قبر پر رحمت کر ارجوں کو رحمت پر حرمت کر نزول فرما مولا جن کے والدین حیات خضری عمر نصیب فرما ان کی دعایں ہمیں نصیب فرما ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمانا مرت وقت قلمة طیبہ نصیب فرمانا عذاب قبر سے محفوظ فرمانا محشر کی ہنلاکوں سے محفوظ فرمانا خیر ہو سامنے رخ سراجم منیر ہو جب ہم پر موت کا وار ہو سامنے ودوحا والے چہرے کا دیدار ہو اے اللہ تجھے تیری سامدیت کا واسطہ تجھے تیری روحیت کا واسطہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ آدم صفی اللہ کا واسطہ نوح رجی اللہ کا واسطہ دعود خلیفت اللہ کا واسطہ ابراہیم خلال اللہ کا واسطہ اسمائل زبی اللہ کا واسطہ موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ عیسیٰ روح اللہ کا واسطہ آقا ودوحا والے چہرے کا واسطہ یاسی کے سیرے کا واسطہ توہا کے تاج کا واسطہ ید اللہ کے ہاتھوں کا واسطہ مازا کے کاجل کا واسطہ علم نیسرہ کے سینے کا واسطہ دونوش اور مکر مدینے کا واسطہ مضمن مدسر والی چادروں کا واسطہ میرے آقا کے خد و خال کا واسطہ پاک نبی کے حسن و جمال کا واسطہ میرے آقا کے ملاد و مراد کا واسطہ پاک نبی کی شب داروں کا واسطہ میرے محمد کریم کی سخاوت و عبادت کا واسطہ آقا علیہ السلام کے ایک عقادہ کا واسطہ اے اللہ صحابہ کرم کے ورہ و تخوہ کا واسطہ عزوات متحرات کی پاک دامنی کا واسطہ سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ مولا کریم تجھے صدیق کی صداقت کا واسطہ عمر کی عدالت کا واسطہ عثمہ کی سخاوت کا واسطہ علی کی شجاعت کا واسطہ عاشق ابا کمال حضرت بلال کا واسطہ مولا تجھے عویس کرنی کی ترب کا واسطہ مسافران کربلا کی امتحان کا واسطہ اللہ تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ مولا قاسم کے لٹوے سیرو کا واسطہ اے اللہ سکر معصوم کے حلق سے نکلنے والی خون کی دھاری کا واسطہ مولا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ اللہ زینب کے حوصلے کا واسطہ غازی عباس کی وفا کا واسطہ اے اللہ سغرہ کی جدائی کا واسطہ زین العابدین کی اسیری کا واسطہ اے مولا اکریب غازی عباس کی وفا کا واسطہ بغیر دھر کے نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن کرنے والا تاری حسین کا واسطہ کربلا کے ایک ایک فرد کا واسطہ اے اللہ تجھے امام آدم کی مامت کا واسطہ غوث عظم کے غوثیت کا واسطہ اللہ تجھے داتری حجویری کا واسطہ مولا تجھے خاجج میری کا واسطہ ربہ تجھے تیرے سارے پیاروں کا واسطہ تمام صاحبان مداروں کا واسطہ ہماری دعاوں کو قبول فرما الہی قبول فرما رب العالمین قبول فرما وصل اللہ تعالی علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمائی آمین